اس بڑی خبر پر لگاتا ہے ہماری نظر آگے بھی بنی رہی گی بیرال اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں خبر اکلیش کے چناوی پہترے سے جڑی ہوئی اتر پردیش ویدان سبا چناف کی تاریخوں کی کبھی بھی گوشت نہ ہو سکتی اس مدد پر سبھی راجنیتک پارٹیوں کی نظر ہے جنتہ کو لبھانے کی ہر کوشش پر تمام راجنیتک دل جڑ گیا ہے صوبے کے سی ایم اکلیش نے بھی اپنی پارٹی واپس یہاں پر ایک چناوی داو ضرور یہاں پر خیلا ہے اکلیش یادب کی سرکار نے پچھلی جاتیوں کو اوبیستی میں شامل کرنے کا ایک چناوی پہترہ چلا ہے اتر پردیش ویدان سبا چناو کی تاریخوں کی گوشت نہ کبھی بھی ہو سکتی ہے اس کے مدد نجر سبھی پارٹی آپ جنتہ کو لبھانے کی ہر کوشش میں چھٹ گئی ہیں جہاں بیجے پی ایک طرف لگاتار ریلی کر کے پی ایم موزی سمیت راہل گاندی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف صوبے کے مکرمانتر اکلیش نے بھی اپنی پارٹی کو واپس لانے کیلئے ایک بڑا چناوی داو کھیلا ہے اتر پردیش میں کیابنٹ کی بیٹھک میں اکلیش یادب کی سرکار نے سترہ پچھڑی جاتیوں کو دلیت میں شامل کرنے کا پرستاؤ پر موہر لگا دی گورتالب ہو کہ اس فیصلے کے بعد اب کہار، کییوٹ، ملحہ، نشات، کمہار، بند اور پرجاپتی جیسے سترہ او بیسی کی جاتیوں کو سامل کر لیا جائے گا اب سرکار کے اس فیصلے کے بعد سے سامل ہوئی جاتیوں کو لوگوں کو تمام آرکشن میں ملنے والی سوپیدھائیں ملے گی ویسے اس سمیں صوبے کے مکرمانتر اکلیش یادو اتر پردیش کی جنتہ کو کئی سپنے دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیکھ اس دن پہلے ہی اکلیش یادو نے آدھونک بس اسٹیشن کیسر باگ کا لوکارٹ پر کیا تھا اس کے بعد سے ہی انہوں نے پانچ پانچ لوہیا گرامین اور سادھارن بسوں کو روانہ کیا نم درمیت آدھونک بس اسٹیشن کا جکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماجوادی سرکار نے ہوایی اڈو کی ترچت اور پریبہنگن کے بس اڈو کو ملنے کی سروعات کر دی ہے اکلیش یادو نے کہا کہ ہم سبھی گریبوں کو دو کمرے کا مکان دیں گے اور گاؤں کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے سبھی رکسہ چالکوں کو یہ رکسہ بھی مفت دیا جائے گا موکھ منتری اکھلیش اور علف سنکھیک کلیان منتری آجم خان نے آسرہ یوجنا کے تحت پردیش میں نرمیت 10,067 آوازوں کے آوانٹر پتر اور دو ہزار لابارتیوں کو اید اکشاہ بھترت کیے جیسے جیسے چنہ اتر پردیش میں قریب آ رہی ہے سماجوادی پارٹی ستہ میں واپسی کے لیے پریاس کر رہی ہے سماجوادی پارٹی پہلے جہاں کام بولتا ہے نارو کے سہارے ستہ میں واپسی کا کوشش کر رہی تھی وہی سماجوادی پارٹی نے آج جاتی کارڈ بھی کھیلا آج کیابینٹ کے پرستاؤں میں سترہ جاتیوں کو ایسی میں سامل کرنے کے لیے کندر کے پالے میں پرستاؤں بھیج دیا دیکھنا یہ ہے کہ اس پرستاؤں کے سہارے اس کی ستہ میں واپسی ہوتی ہے کی نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے جیک اٹ 24 سیون کے لیے تو اتر پردیش چنہف کی دستک کے ساتھ تمام سیاسی دل اپنے دعاو خیل رہے ہیں لیکن سی ام اخلیش عادف نے چنہف سے پہلے سب سے بڑا دعاو خیلہ ہے لیکن اخلیش کے اس دعاو کے کو لیکر وپکش ابھی اب نشانے پر آ گیا یو پی چنہف کی دستک کے ساتھ تمام سیاسی دل اپنے دعاو خیل رہے ہیں لیکن مکھے منتری اخلیش عادف نے چنہف سے پہلے سب سے بڑا دعاو خیلہ ہے مکھے منتری نے سترہ او بی سی جاتیوں کو دلیت کوٹے میں ڈالنے کا فیصلہ لیا ہے اخلیش عادف نے کیبنیٹ کی میٹنگ میں اس ویسلے پر اپنی مہر لگا دی جس میں سترہ او بی سی جاتیوں کو دلیت کوٹے میں ڈالا گیا ہے جس کے بعد اب ان جاتیوں کو آرکشن کا لاغ بھی مل سکتا ہے چنہف سے پہلے ایک تیر سے دو دو نشانے ساتھ نے کی فیراغ میں افیلیس نے آسوبہ لکنو میں کیبنیٹ کی بیٹھک بلائی اور سترہ اتی پچھلی جاتیوں کو دلیت کوٹے میں شامل کرنے کا پرستہ باس کر دیا جن جاتیوں کو دلیت کوٹے میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے ان میں کہا کشیت، کیور، ملہ، نشان، گمہار، برزاپتی، دھیور، بین، بھر، رازبھر، دھیور، باتھم، تُرہا، گون، مانجی اور مچھو آرہا ہے ان جاتیوں کی یہ مانگ پرانی ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ پسلے لوگ صبح چناب میں ان جاتیوں کی بڑی آبادی سب موڈی لہر کے ساتھ تھی اور اگر انہیں دلیتوں میں شامل کر لیا گیا تو پھر مائیابتی کے لیے بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں حالانکہ ملائیم سنگھ جب یوپی کے سی ایم تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا لیکن تب کیندر نے ان کے پرستاب کو ٹھکرا دیا تھا لیکن اب اکھلیس نے پھر تھی یہ پرانا دعو اجمایا ہے جس بندو پر سبھی رائنیتک دل ایکمت ہیں بہو جن سماج پارٹی بھی بھیج چکی اور سماجوادی پارٹی بھی بھیج چکی دوہجار بارے کے چناؤ گوشنا پتر میں بھارتی جنتا پارٹی نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم اتاپدیس میں ستہ میں آئیں گے تو ہم سترے جاتیوں کو انسوچی تور میں شامل کرنے پر کی کاروائی کریں گے لیکن مانے نہیں مکہ منتری سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آخری ویدان صبح کے دن کیابنٹ میں اس کا کرنے کا اوچت تھی کیا ہے اگر کرنے کی منصہ صحیح تھی اور دھوکہ نہیں دینا تھا ان سترے جاتیوں کو تو یہ کام ان کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا اور دلی کی سرکار سے پریاس کر کے اس کو پرنام تک پہنچانا چاہیے تھا لیکن پرنام تک پہنچانا نہیں چاہتے کیونکہ خود پچھنی جاتی سے ہیں اور راجنی تک لاب اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے آج انہوں نے کیابنٹ میں انہیں لیا ہے ان سترے جاتیوں کو کہت ساہ دنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں سرکار کو اب میں اس بھارتی انتہ پارٹی کار کرتا کہ نہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ سترے جاتیوں کو پچھری جاتی میں شامل کیا جائے ہری جن اسی جاتی میں شامل کیا جائے یہ بات بھاجپا کے گھوشنا پتر میں بھی تھی دیکھیں یہ پرانی ایک دستور رہا ہے جب ویدھان سوا کے پانس سال کا آخری دن ہوتا ہے تو ہر سرکار کوئی نہ کوئی ایسا ویدھیک پاس کرتی ہے جس سے کی لوگ لبھاون وائدے جنتہ کے سامنے لگے ہیں کہ سرکار کی منشاہ یہ ہے حالکہ یہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور یہ کن سرکار کو بھیجا جائے گا تب ہوگا اور یہ بھی ایک طرح کا لولی پاپی ہے اسی ایسٹی آئیو کے چیرمن آپ کے پارٹی کے ہیں اب وہ اسی ایسٹی آئیو کے چیرمن سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کو ریٹائر ہوئے لگ بچ دو مہینے ہو چکے ہیں تو اس لیے اس فاملے پر کوئی ٹپنے کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے سری اکھلیس کے پتا سری سری ملائم سنگھ یادو نے اپنے مکھ مندرے تو کال میں سترہ بیکپڑ کی جاتیوں کو انسوچی جات میں سامل کرنے کے لیے ادھہ دیش جاری کر دیا تھا ایک شاسنا دیش جاری کر دیا تھا اور شاسنا دیش جاری کرنے کے پیچھے منسا تو چرچا تو سارے لوگوں سب جگہ کی گئی کہ بہت اچھا کام کیا ان جاتیوں کے لوگوں نے ہر جگہ حلہ مچانا شروع کر دیا کہ سری اکھلیس کی طرح ہم سہولیتیں اور ریعتیں پانے کے حق دار ہو گئے لیکن وہ بہت بڑا دھوکہ تھا ان کی روزی روٹی کے ساتھ اور سمویدھانی کا حقوں کو چھیننے کا بہت بڑا کام کیا تھا سری ملائم سنگھ یادو نے ستائیس پرسنٹ کے انترگج سرکاری نوکریوں میں جو انہیں ریجرویشن کا حق تھا بھاگیداری کا حق تھا ستائیس پرسنٹ کے حق سے انہیں بنچت کرنے کے لیے سترے جاتیوں کو بیک وڑ سے ہٹا کر کے سری اکھل کاشٹ کا ایک ساسنا دیش جاری کر دیا تھا وہ انسوچی جاتی کا سرٹیفیکٹ جاری کرانے کے چکر میں گھومتے رہے اور ادھر ستائیس پرسنٹ کے اندر کچھ خاص علاقے کے لوگوں کو اور ایک برادری کے لوگوں کو دے دی گئے ستائیس پرسنٹ فل اپ ہو گیا اور جب تک شرکاری نوکریوں بھر لی گئیں تب تک پتہ چلا انہیں کہ ہم پھر بیک ہو گئے بیک وڑ میں آتے ہیں تو سپا کی یہ پوری کوشش OBC کو خوش کرنے کی ہے ایک کہاوت بھی ہے کہ ایک سادھے سب سدھے تو اکھلیش یادب ویسا ہی کچھ کرنے کا پریاض کر رہے ہیں لیکن اسی کہاوت سے جوڑی ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ سب سادھے سب جائے تو کہیں اکھلیش یادب کے سب سادھے کے چکر میں سب کچھ بگڑنا جائے کیونکہ اس اعلان کے بعد سپا سے اتھی پچھڑا ورگ بھی ناراض ہو سکتا ہے اور مانا یہ بھی جا رہا ہے اس اعلان کے بعد پچھڑا اور ابھی پچھڑا ورگ میں ویواغ بھی بڑھ سکتا ہے سماجبادی پارٹی شروع سوئے گریبوں کی پارٹی رہی ہیں انہوں نے جو بھی کام کر رہا ہے پارٹی نے ہمیشہ گریب جندہ کے حت میں کر رہا ہے اور جو انہوں نے ابھی سترہ جاتیوں کو سامل کر رہا ہے کافی سرانی کام ہے یہ ہم گریب لوگ جو ہیں کچھ آگے آگے کچھ انہیں فائدہ بھی ملے گا جو اکھلے سرکار نے یہ کام کیا ہے سرکار بہتا پیاس کر رہی جس کے اور سماجبادی پارٹی کی سرکار ہی دیان دیتی ہے گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے اور ایسی وہ جاتیاں جو ساماجی گروپ سے پچھلی ہوئی ہیں سرانی ہے اور اس پیسلے سے ہم لوگ سب جاتیوں میں سامل ہو جاتے ہیں تو اس سے مجھے کافی بینیفیٹ ملے گا ہم لوگوں کو اور اس کے لیے میں انہیں دو ان کے بائزے اس بائزے کے لیے وہ دو جات سترک جناہوں میں بھی بہت بہموں پر جیت بھی کریں گے خیر اکھلیش یاد اکہ اس پیسلے سے نہ صرف بی جے پیبل کی بی ایس پی کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ایک طرف جہاں اکھلیش اپنے اس پیسلے سے جاتی سمی کرنگ کو ساتھ رہے ہیں تو دوسری طرف مائیوٹی کی مشکلیں اس لیے بڑھ سکتی ہے کہ وہ کیسے دلیتوں کے آرکشن کا مطا اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے جے گی ٹویٹی فون نیوز کے لیے آشیش پر آشد کی ریپورٹ چناؤں میں ہمیشہ سے جاتی ہے سمکران کو ساتھنے کی کوشش کی گئی اور کرے بھی کیوں نہ کیونکہ پارٹیوں کے لیے چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط فیکٹر یہی ہے کیونکہ ایک سربے کے مطابق یوپی کی جنتہ وکاس تو چاہتی ہے لیکن جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو لوگ جاتی اور دھرم کی آدھار پر ووٹ دیتے ہیں آکڑوں پر اگر نظر ڈالیں تو پچھڑا بھر کس کے ساتھ ہے بی جے پی 38 پرتیشت بی ایس پی 23 پرتیشت ایس پی 19 پرتیشت کانگریس 5 پرتیشت انیا 15 پرتیشت وہیں یوپی کے مددتاؤں کی بات کریں تو یوپی کے ووٹر کس مددے کو مددان کے لیے پراتمکتہ دیں گے ایک سربے کے مطابق یوپی میں ووٹر کس مددے کو دیں گے پراتمکتہ وکاس 78 پرتیشت جاتی 7 پرتیشت دھرم 5 پرتیشت انیا 2 پرتیشت کہہ نہیں سکتے 8 پرتیشت وہیں اگر میاواتی کی بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کافی سمیہ سے میاواتی الگ تھلگ پڑی ہوئی ہیں وہیں میاواتی نے اکھیلیش کے اس اعلان کو دھوکے بازی قرار دیا ہے تو وہیں اگر چناؤ کی بات کریں تو پی ایم موڈی کے لیے یوپی چناؤ 2019 کا سیمی فائنل ہے اگر پی ایم موڈی کا جادو چل جاتا ہے تو 2019 کے لیے ان کا راستہ لگ بھگ صاف ہو جائے گا تو وہیں یہ چناؤ میاواتی کے لیے استیتو کا سوال بن گیا ہے تو وہیں سپہ میں ملائم سنگھ کا یہ آخری چناؤ ہے اور اکھیلیش یادو کے لیے عزت کی بات ہے اگر چناؤ میں ہار ہوئی تو اکھیلیش یادو کی ناک کر جائے گی بہرحال یہ کھیل تو لگتار چلتا رہے گا لیکن اس کھیل میں کس کی ہوگی جیت اور کس کی ہوگی ہار یہ تو چناؤ کے پرناموں سے ہی پتا چلے گا جے کے 24 سیبن نیوز کے لیے آشیس پراشرک ریپورٹ تو جاتی کار کھیلنا کیوں اکھیلیش کا چناؤی پیترہ ہے اس کو ہم اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں چونکہ بار بار اکھیلیش یادو کہیں پر بھی بیان دیتے ہیں آج کل تو وکاس کی ہی بات کرتے ہیں ان کے تمام سپیہ سالار ان کے تمام منتری ان کے نیتا ان کی پارٹی کے لوگ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اکھیلیش یادو نے وکاس کیا ہے اور وکاس کے مددے کے ساتھ ہم لوگوں کے بیچ ووٹ کی مانگ کرنے جائیں گے ووٹ کی اپیل کرنے جائیں گے تو کیا وکاس کی بات کرنا صرف ایک ڈھکوصلہ تھا کیا وکاس کی بات ایک ڈھکوصلہ ہم اس کو سمجھے لوگوں کو برگلانے کی کوشش ہم سمجھے سپا کے سپا جاتھی کارٹ سے اور کسے نقصان ہوگا دوسری راجنیتے دل بھی نشیت طور پر پروہاویت ہوں گے ابھی آپ نے ریاکشن سنا چنانوی راجنیت سے کب تک خب ہوگی کاسٹ پولٹیکس یہ ایک بڑا سوا کیا وکاس کی بات کرنا صرف ایک ڈھکوصلہ ہے بار بار وکاس کی بات کرنے والے ورش پترکار اینکے سنگھ صاحب اس پر فون لائن پر جلگا ہے اینکے سنگھ جی میری عباس سن پا رہے ہیں آپ سنگھ صاحب سوال یہ ہے سترہ او بی سی جاتی آج اسی میں شامل ایویڈیٹ نے موہر اس میں لگائی ہے یہ کس طرح کی کوششیں ہیں چونکہ سماجوادی پارٹی کے سرکار جو بار بار وکاس کی بات کر رہی تھی اور اب چنانو کے آخر میں یہ آخری وقت آخری دور چل رہا ہے ایسے وقت میں آپ نے آخر میں جاتی کار ہی کھل دیا نہیں ملائن سنگھ کو یا سماجوادی پارٹی کو یا آخری سیادو کو اس کے لیے جانا بھی نہیں جاتا ہے کہ وہ بہت سرکر آجمیتی کرتے ہیں یہ کوئی نچمبہ کرنے والی بات نہیں ہے پوری کی پوری سماجوادی پارٹی یادو مسلم کمبنیشن پر کھڑی ہے اور آج سے نئی ایک زمانے سے کھڑی ہے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ آنکھ میں وہی بھاو آ جاتا ہے کھوٹا یہ ہی گڑے گا اور اس میں آپ جاتی وادی راجنیتی میں آ جاتے ہیں تو بہت سمپل سا کارڈ ہے جو کی پیلا اس کے لیے کوئی بہت بڑا آرنسین کا دیوار نہیں چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سترہ جاتیاں کم ہو جائیں گی تو بیکپورڈ جو ہیں وہ خوش ہوں گے کہ ہمارے میں سے کس لوگ کم ہو گئے اور یہ جو سترہ جاتیاں ہیں یہ خوش ہوں گے کہ ہم دلک میں چلے گئے سیڈلکاس میں چلے گئے تو اپنے لیے ریزرویشن کے ایک ایک الگ جوستہ ہو گئی اور چونکہ کمپوریٹیو لی پورورڈ ہیں جو انسیسٹنگ سیڈلکاس ہیں ان سے یہ بیٹر ہیں تو ان کو نیچرلی نوکریوں میں جگہ جیادہ ایسی ملے گی پر یہ سب پنگو نہیں ہے ایکچولی جمتہ کو دھوکھا دیا جا رہا ہے یہ ہائی کوس آل دیلی ریزیکٹ اور سب آئے ایک بات پہلے جب ملائم سے میں کوش اس کی تھی مائے ردی نے اس کو ریبرز کیا تھا اپنے ساشنجال میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کینڈر کرتی ہے سیڈول کا کٹیگری میں کون جاتی آئے گی کون جاتی نہیں آئے گی اس کا فیصلہ سنٹرل گورنمنٹ کرتی ہے اچھلے شادو کے سیما کے باہر ہے تو وہ صرف اس لیے کہ ایک پالٹیکل لفاجی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ آج دیکھلیر کی اور یہ کیابینٹ کا یہ انشانسہ ہوتا ہے کیابینٹ کا فیصلہ ان کیسز میں انشانسہ ہوتا ہے جو کہ وہ کندر سرکار کو بھیجتے ہیں کندر سرکار اس کو مانے نہ مانے اس کی مردی اور کوئی بھی کندر سرکار نہیں مانے گی یہ بہت سیڈیسی بات ہے اور اگر انتمان بھی لے تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کورٹ آف لاؤ میں ایک منالٹی نہیں رکے گا لیکن کورٹ میں جائے گا نہیں رکے گا اس سے ہو جائے گا کم سے کم اکلے شہدوں کی پولٹیسٹ تھڑی ہو جائے گی جاتی وادی رائزنے کی تھڑی ہو جائے گی یہ سب جانتے ہیں جب یہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں کاملیس گورنمنٹ نے کیا وہ بھی یہی تھا اور مہاراستر میں بیجے پی اور سرکار نے کیا وہ بھی یہی تھا انہوں نے ایک ورس کو باہر کر لیا ارکھ کرتے تو یہ سارا جو جانتے ہیں کہ کورٹ پہ یہ نہیں سہرے گا کورٹ میں لیکن پھر بھی کرتے ہیں صرف جنتہ کو بے پوپ بنا لے جائیں جب تک جنتہ کا ترکی ترک شکری جانکاری بہت اچھی نہیں ہوگی جنتہ اس طرح بے پوپ بنتی رہے گی تو یہ اس میں کوئی بہت جانتے ہیں سنگھ صاحب اسی سے جڑا ایک سوال ہم لوگ بار بار اٹھا رہے ہیں اور درشکوں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں چونکہ ہماری کوشش نہیں ہے آرہن کے نام پر جاتی کے نام پر آپ لولی پاپ دیتے رہیں گے اور جب تناب جیت جائیں گے تو اس کے بعد ڈھاک کے تین پار ہی نظر آتا ہے تو یہ اس کا ریفلیکشن آپ کتنا دیکھ رہے ہیں چونکہ دوسری راجنطک پارٹیاں بھی کچھ اسی طرح کا کام کرتی ہیں بی ایس پی ان میں سے ایک ہے دیکھیں بہت سیجیسی بات ہے کہ میڈیا کا کام ہوتا ہے محاسس کو ایڈیٹ کرنا تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ یہ سارے سے بتا دیں کہ اکیلیش شادوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ سیل گورنمنٹ کا یہ رول نہیں ہے یہ صرف چناؤں میں لبھاؤنے نارے کے روپ میں ہے ایک لولی پاپ ہے یہ جنتا کو اگر آپ بتا لے جائیں تو یہ بہت بھلا کام ہوگا اور تو جاتنکس سے مجبوط ہوگا لیکن ریفلیکشن کتنا ہے سر کسے فائدہ کسے نقصان اگر یہ کوشش کام کر جاتی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی اتنی سمجھداری اتنی پریپکوطہ جنتا میں آئی نہیں آپ آسانی سے انہیں موبیلائز کر چکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے نہیں اس میں فائدہ دیکھیں کہ کوٹ سے تو رکھی جانا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں مطلب ورطبان سرکار یہ کہہ سکتی ہے سماجوادی پارٹی کہہ سکتی ہے بھائی میں نے تو ابھی ان طرح سے کوشش کھ اب یہ کوٹ والے کیا کرتے ہیں ہم کیا بتائیں ہمارا بس ہیں ان کے اوپر یا کین سرکار کیا کرتی ہے پالا کین سرکار کے پالے میں یہ گین ڈال دی تو یہ کھیل چلتے رہتے ہیں پر کافی حد تک ستر سال کی راجمیتی پر جنتا کی طرق سکتی بڑی ہے اور اب بہت دور نہیں ہے جب دکاست مجھ سے مددہ ہوگا ابھی حالانکہ ٹائم درگے گا لیکن سربی کافی حد تک چیزیں بدل رہی ہیں جیوہ جو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے انتر پڑھ رہا ہے اکلیش یادو ابھی تک بھکاس پہ تھے اور بھکاس تو ان کو رہنا چاہیے تھا جیسے ہی وہ یہ پالیٹکس کریں گے تو اس کھیل میں ان کو نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس جو سولیڈ ووٹ سپورٹ ہے وہ یادو کا ہے جو کہ نو پرسنٹ ہے مسلمان کا بٹا ہوا ہے اور وہ بیعوتی کو بھی ملتا ہے کانگریس کو بھی ملتا ہے اور سمجھ رہا دی پارٹی کو ملتا ہے اس والے کھیل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نون یادو بیکپورٹ ان کے ساتھ ہے تو ان کو غلط فہمی ہے نون یادو بیکپورٹ کافی شفٹ ہو گیا ہے جو کی دیفرنٹ پولٹیکل پورٹس کے ساتھ اس سمیں ہو رہا ہے تو بیٹر ہوتا ہے کہ دفنے کو نرنپس نہیں رکھتے اور اکلیش کی ایمیج اچھی ہے ایک تو کھرپس ایمیج نہیں ہے تو بھکاس سے ہی پوکس کرتے کو یادہ بجائے اس والی پولٹیکس یہ ملائے کے سمائے تک چلی لیکن اس کے بعد سے یہ کافی تیزی سے نیچے آئی ہے تو آج میں یہ یہ میرے کہہ اس سے جو ملائے سنگھ صاحب آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے یہ تمام بات آپ نے رکھی یہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ادھکار چھتر اکلیش سرکار کے ادھین ہے کہ وہ جو آرکچول کی کیٹیگری ہے وہ تیہ کرے کینس سرکار کا رول اس میں ہے ریکمینڈیشن ہو سکتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی لیکن آخری فیصلہ کے اندر سرکار کو اس پر لینا ہوتا ہے تو یہاں پر صرف ایک کوشش کی بات جو ہے وہ سامنے رکھنے کی کی جا رہی ہے اور جو ایک ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بی ایس بی کے کنیتہ نے کہا کہ اس طرح کی پہل اس طرح کی کوشش پہلے بھی کی گئی لیکن بات نے وہی تمام جاتیا جن کو شڑیل کاسم رکھنے کی بات کی گئی تھی